والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین میں محمد سعد بن خادم حسین رزوی رحمد اللہ علیہ آپ سے مخاطب ہوں ہمارے قائد ہمارے محبوب شیخ الحدیث امیر المجاہدین اللہ ماں خادم حسین رزوی اس دنیا سے پردہ فرما گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِونَ اس دنیا سے جانے کا سبب ان کا وہ فراز کے ملونوں نے جو خاکے بنائے اس خاکوں کا غم تھا کہ کوئی ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیسے پہن گیا اس نے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے خلاف بات کر دی اور وہ بھی ریاستی سطح پر کیسے بات ہو گئی میں سعید بن خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کفار دی گستاخیوں پر ہم سب کبھی خاموش نہیں رہیں گے دین اسلام کے کسی بھی حملے کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا دین اسلام پہ اٹھنے والی ہر انگلی کے آگے اول سب میں تحریک لبیک یا رسول اللہ ہوگی میرے والد محترم نے جو جدو جہد کی جو تربیت کی جو نصیت کی جو سبق پڑھایا اسے ہم تعدم مرک یاد رکھیں گے انہوں نے فرمایا تھا ہم نے یہ کردن حضور کے لئے رکھی ہوئی ہے اور یہ کردن حضور کے لئے ہیں اور یہ حضور کے لئے رہے گی انشاءاللہ یہ تحریک رائے عظیمت ہی کی تحریک رہے گی ہندو کفار گیرٹ ویلڈر ملون اور جو بھی اس ناف جہاں سے بھی سر اٹھائے گا ام اپنی ایڈیا راکھے اس کو دبا دے گی انشاءاللہ اور جو کفر ان کے انتقال پر خوش ہو رہا ہے ہم ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اب دیکھو یہ بجمہ ہاتھ کھڑا کر کے کہہ رہا ہے کہ ہم سب خادم عزیر رزوی کے مشن کو آگے لے کر چلے گے انشاءاللہ اور تمہاری ہار خوشی کو غم میں بدل دے گے انشاءاللہ اور ہم تمہاری ہار خوشی کو غم میں بدل دے گے انشاءاللہ اور ہم ہاتھ اڑا کر یہ تمہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہاری کسی بھی چال کو چلے نہیں دیں گے انشاءاللہ وہ اسلام کے خلاف ہو وہ پاکستان کے خلاف ہو وہ پاکستانی عوام کے خلاف ہو ہم تمہاری کسی چال کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ اب تمام افراد کی میں خصوصی توجہ چاہتا ہوں اس کے لیے میں ساتھ بن خادم عزیر رحمت اللہ تعالیٰ بابا جی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر میرے چھوٹے برادر محترم محمد آنس حسین رزبی بن خادم حسین رزبی ہم دونوں بھائی آپ تمام جو عبام موجود ہیں اور جو لائف سن رہے ہیں جن پہ جن کے پاس کسی بھی طریقے سے میری آواز یا میری ویڈیو پہنچ رہی ہے وہ تمام سے میں یہ حلف لینا چاہتا ہوں کہ بے قائد ملت اسلامیہ امیر المجاہدین کا بیٹا خادم حسین رزبی اللہ کو اور اس کے حبیب کو اور علامہ خادم حسین رزبی رحمت اللہ علیہ کو گواہ بنا کر آپ سے حلف لینا چاہتا ہوں اگر آپ لوگ میرے حلف کے ساتھ متفق ہو اور اس حلف میں شریک ہونا چاہے تو یہ میرے ساتھ الفاظ بار بار دھو رائیں باوہ سے پھلند دھو رائیں لبائک 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 موسیقا موسیقا آپ ادلؤ کنگ آپ ادلؤ کنگ آپ ادلؤ کنگ موسیقی 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 میں اللہ اور اس کے رسول کے عقامات کی پابندی کروں گا اور تمام فرائز اور تمام فرائز میں سے جو سب سے بڑا فرض ہے حضور کی عزت و ناموز کا اور غطبِ لبوت کا تمام فرائز میں سے جو سب سے بڑا فرض ہے حضور کی عزت و ناموز اور خطبِ نبوت کی حفاظت کے لیے کسی بھی کسی بھی کسی بھی کسی طرح کی بھی قربانی سے قربانی سے دراغ نہیں کروں گا کسی طرح کی بھی قربانی سے دراغ نہیں کروں گا اور اپنے بابا جی اپنے قائد اپنے مرشد اپنے استاد اپنے محسن اپنے پیر اپنے حدی اپنے رہبر کے سامنے اس عظم کا اظہار کرتا ہوں اپنے اپنے بابا جی کے سامنے اس عظم کا اظہار کرتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کہ میں اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لوں گا کہ میرا سب کچ کہ میرا سب کچ میرا سب کچ آپ پر قربان یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اور اور جو مشل اور تاریخ بابا جی نے ہمیں دی ہے اور جو مشل اور تاریخ بابا جی نے ہمیں دی ہے جو تاریخ اور مشل بابا جی نے ہمیں دی ہے اور اس تاریخ لبیق یا رسول اللہ جس کا سیاسی میں تاریخ لبیق پاکستان ہے ٹی ال بی کا ہمیشہ وفادار رہوں گا تاریخ لبیق یا رسول اللہ پاکستان کا ہمیشہ وفادار رہوں گا اسلام کا ہمیشہ وفادار رہوں گا پاکستان کا ہمیشہ وفادار رہوں گا اور حضور کے دیم کو تخت پر لانے کے لیے اپنی جان اپنی جان اپنا مال اپنی اولاد اپنا دن اپنا بند دن سب کچھ قربان کر دوں گا اللہ قریب اللہ قریب اللہ قریب اللہ قریب اللہ قریب اپنے حبیب کے صدقے اپنے حبیب کے صدقے اپنے پیاروں کے صدقے اپنے پیاروں سے مجھے اور آپ سب کو اور ہم سب کو اس پر ثابت قدمی نصیب فرمائے اور تمام حکامات پر کار بند رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمارے قائد ہمارے مرشد ہمارے مرشد ہمارے رحمت ہمارے ہاتھی اور ہمارے بابا جی نے جو تحریک کا نصب العین اور فکر رضا کی صورت میں جو سوچ اتا کی ہے اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کے تمام فیصلے اور تمام اختیارات اور تمام چیزیں اور تمام معاملات اس کے مطابق کریں گے اللہ تعالی ہمیں حضور قدیم کے ساتھ دہری کے لبے کیا رسول اللہ کے ساتھ دہری کے لبے پاکستان کے ساتھ عالم اسلام کے ساتھ ملک پاکستان کے ساتھ مخلص رکھیں دادم مرک مخلص رکھیں انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام 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 لِللہِ الْحَمْ لِللہِ الْحَمْ میں دنیا سے میں دنیا سے مسلمان گیا اور ایک بات اللہ تعالی ہمارے قائد کے ساتھ کے ہمارے قائد کے ساتھ کے ہماری آخری ساس تک ہم سب کا میرا اور آپ کا ایمان اور سلام دیگا محفوظ فرمائے ہمیں ایمان پر مہت دے ایمان پر مہت دے ہمیں اپنے قائد کے مشن پر مہت دے ہمیں حضور کے نام پر مہت دے ہمیں اسلام پر مہت دے اور ملک پاکستان پر مہت دے آمین